چینل کی اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے وے بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نہیں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بروقت مل سکیں اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے محترم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مسئلے پر جو اس وقت لوگوں کے ذہن و دماغ میں آ رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کیا عورتیں الگ ہو کر کے باقاعدہ اپنی جماعت کر سکتی ہیں جس میں نماز پڑھنے والی بھی عورتیں ہوں اور نماز پڑھانے والی بھی عورت ہوں اور یہ نماز نماز ترابی ہو تو کیا عورتیں اپنے گھروں پر رہ کر نماز ترابی جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عورتوں کی جماعت میں کوئی خیر رہی ہے لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ تنہا تنہا نماز ترابی پڑھیں لیکن اگر یہ کہ ان کے گھروں کے اندر مرد موجود ہیں اور وہ نماز ترابی جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی ایسا مرد ہے جو نماز ترابی میں قرآن سنا سکتا ہے یا ایسا نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ وہ نماز ترابی میں سور ترابی کے ساتھ یعنی علم ترابی سے لے کر کے سور ناس تک کی صورتوں سے وہ نماز ترابی پڑھا سکتا ہے اس کو قرآن بھی اتنا یاد ہے اس کو پڑھنا بھی صحیح آتا ہے اور وہ امامت بھی کر سکتا ہے تو پھر عورتیں اس جماعت میں مردوں کے ساتھ تو شریک ہو سکتی ہیں یہ صرف گھر کی عورتیں ہیں باہر سے عورتوں کو نہ بلائے جائیں دوسری ایک چیز یہ ہے کہ کوئی عورت ایسی ہے جو حافظ قرآن ہے تو کیا وہ نماز ترابی کی جماعت کرا سکتی ہے تو اس معاملے میں علماء نے کچھ گنجائش دی ہے کہ وہ اپنے قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے اپنے حفظ کو باقی رکھنے کے لیے عورتوں کو نماز ترابی جماعت کے ساتھ پڑھا سکتی ہے لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ صرف نماز ترابی کے تعلق سے ہیں بقیہ جو نماز ہے یعنی عشاء کی نماز ہے اس کی سنتیں ہیں اور اس کے بعد یعنی نماز ترابی کے بعد جو بتر ہیں وہ الگ الگ پڑھنی ہوگی وہ جماعت کے ساتھ نہیں بڑھ سکتی دوسری ایک چیز یہ ہے کہ وہ حافظہ یعنی وہ حافظہ لڑکی جو نماز ترابی جماعت کے ساتھ پڑھا رہی ہے وہ اس طرح جس طرح مسجد کے اندر امام بقاعدہ آگے ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوگی بلکہ وہ عورتوں کی صفوں کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی یعنی جس طرح پہلی صف ہوگی تو وہ بھی اسی طرح کھڑی ہوگی جس طرح ہماری مسجد میں عموماً معززن صحاب مختلیوں کے صف کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح عورت کو اس طرح نماز ترابی پڑھانے کی منجائش ہے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ باہر سے عورتوں کو نہ بلائے جائے صرف گھر کی عورتیں ہی اس میں شرکت کر لیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے